آپ رائٹر بن چکے ہیں یا رائٹر بننا چاہتے ہیں میٹا ڈسکرپشن کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو یقین کیجئے یہ سب سے بڑا ٹول ہے جس کو آپ نہیں جان رہے ہیں آپ کی ویب سائٹ تک آپ کے آرٹیکل تک ٹریفک لانے کے لیے یا اگر کوئی چیز آپ سیل کر رہے ہیں اس چیز کو بیچنے کے لیے سب سے پہلے ایک سیچویشن کو ذرا سوچئے آپ کسی سہراہ میں جا رہے ہیں یا آپ کسی جنگل میں جا رہے ہیں آپ کو ایک چراغ ملتا ہے سیم ویسا ہی چراغ ہے جو سالہ دین کے پاس تھا آپ اس کو رب کرتے ہیں اس کے اندر سے ایک جن نکلتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ نے کوئی سی تین ویشز بتا دیجئے میں ان کو پورا کر دیتا ہوں تو آپ آگے سے اس کو بولتے ہیں کہ مجھے نا ایک نا وہ والا چاہیے وہ جو بڑا سا ہوتا ہے نا وہ جس میں رہتے ہیں وہ اس کے آگے بھی پورچ کی طرح کی چیز ہوتی جس میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور وہ پیچھے وہ تو وہ جن آپ سے کیا کہے گا یار کیا کر رہا ہے بھے ون لائنر بتا میرے کو تجھے چاہیے کیا ہے exactly یہ حرکت کرے گا ہمارے ساتھ تب ریڈر کہ بھائی بیچ کیا رہے ہو پھکی کیا ہے منجن کیا ہے دے کیا رہے ہو بھائی تم ہمیں تم آ تو گئے ہو فرس ریزلٹس میں شو تو ہو رہے ہو لیکن دے کیا رہے ہو بھائی وہ ون لائنر ہمیں بتاؤ تو وہ ون لائنرز ہیں کون سے وہی ایکشلی میٹا دسکرپشن ہے کیسے لکھنی ہے کہاں سے لکھنی ہے بیسٹ ویس کون سے ہیں بیسٹ ٹپس کون سی ہیں کیسے ہم اپنی میٹا دسکرپشن سے یوزر کو اپنے آرٹیکل پر لاسکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرسکتے ہیں یہ سارا کچھ اسے ایک ویڈیو میں موجود ہے چلیں دیکھتے ہیں میٹا دسکرپشن بیسیکلی آپ کا ون لائنر انٹروڈکشن ہے یہ ایسا انٹروڈکشن ہوتا ہے جو زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے جسے یوزر کو پتا لگے کہ بیسیکلی آپ کے آرٹیکل میں آپ کی ویب سائٹ میں یا جو بھی چیز آپ بیچ رہے ہیں اصل میں اس میں ہے کیا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ویب سائٹس کے میٹا دسکرپشن سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے گوگل کے اوپر سرچ کیا اور یوٹیوب تو یہ جو اتنا ایریا ہے یہ یوٹیوب کی ٹائٹل کے نیچے یہ یوٹیوب کی میٹا دسکرپشن ہے دیکھیں یوٹیوب بیسیکلی کیا کرتی ہے اس نے ون لائنر اپنا بتا دی انجوئے دی ویڈیوز انجوئے ویڈیوز انجوئے ویڈیوز so W3C school ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر ہم لرن کرتے ہیں HTML اور ویب سائٹ سے ریلیٹیڈ آئیٹمز ہم اس کے اوپر لرن کرتے ہیں دیکھیں یہ ان کا یہاں پر میٹا دسکرپشن دیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد فیس بک کا میٹا دسکرپشن دیکھ لیجئے create an account or login to facebook آپ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں google search کے اوپر جا کے صرف سیمپل ویب سائٹ کا نام لکھئے amazon کا دیکھیں free delivery on millions of items with prime low prices across us biggest selection of books etc ہنگامہ مچا ہوا ہے تو اس کے اوپر articles کی میٹا دسکرپشن کیسی ہوتی ہے اور ہم کیسے میٹا دسکرپشن کو دیکھ کے اس کے اندر جم کرتے ہیں تو دیکھئے first of all تو یہ ہے یہ first of all جو میں نے لکھا اوپر whatsapp new policy تو یہ کھلا جس کی میٹا دسکرپشن یہ تھی january 4 2021 اور مجھے لگا کہ یار یہ تو میں اس کو نہیں کھولوں گا کیونکہ مجھے اس کی میٹا دسکرپشن سے دیکھ کے پتا لگا کہ یہ اور privacy policy کی بات ہو رہی یعنی کہ تو whatsapp کی اپنی web ہے ممکن ہے یہ مجھے کچھ چیز اچھی نہ بتا پائیں یا کچھ مجھ سے چھپائیں تو میں کیا کروں گا نیچے move کروں گا اور اور meta descriptions کو دیکھوں گا چلیں ان دو meta descriptions کو دیکھتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے answer your questions about whatsapp privacy policy answering your questions ٹھیک ہے ایک یہ آگیا یہ اس کی meta description اور ایک یہ ہے as per the new privacy policy whatsapp will use data of users اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کام کی چیز ہے تو میں کیا کروں گا simple اس کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہ depend کرتا ہے کہ meta description آپ کی کیسی ہے تاکہ traffic کو وہ آپ اپنے تک لے کے آسکیں اور اگر آپ search میں show ہو گئے ہیں تو آپ traffic کو check کر سکیں suppose میں یہاں پر کچھ بھی لکھتا ہوں top میں یہاں پر لکھتا ہوں top laptop companies ٹھیک ہے تو اب یہ اس کے meta description کے اوپر depend کرے گا کہ آپ کونسی website کھوڑ رہے ہیں یہ دیکھئے ان کی meta description جہاں پر لکھی ہوئی ہے basically اگر تو آپ کو author آپ کا جو author کا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ writer ہیں یا آپ لکھنے جا رہے ہیں یا آپ internship بھی کر رہے ہیں تو آپ author account کی request کیجئے administrator of the website سے کہ ہمیں ایک author account دے دو ہم اس کے اوپر directly لکھا کریں گے لیکن جس طرح یہ ایک author account ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ آپ کو ایسا نہیں دے رہا ہے تو پھر بھی آپ اگر word کے اوپر بھی article لکھ کے submit کروا رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ meta description آپ اس کو اپنی اپنے انداز سے لکھے دیں اب وہ کیسی ہوگی کتنی ہوگی اس کی length کیا ہوگی اس کے اوپر کچھ tips ہیں جو one by one میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا practically کہ کیسے meta description کو ہم زیادہ privacy in 2021 تو اس title کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو headlines جو ہماری ایک plug-in ہے وہ بڑی کام کی plug-in ہے آپ کو اس کا SEO اور اس کا structure کے بارے میں detail دے دیتی آپ اس میں sign in کریں گے اس کے اوپر میری ایک ویڈیو موجود ہے جس کا link description میں ہوگا تو what's up privacy policy in 2021 ہی میرا basic keyword ہے تو first of all آپ نے کرنا کیا ہے اگر تو آپ ہیں writer author جو website کے اوپر directly لکھ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں simple آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ جائیں اس part پہ اور یہ SEO plug-in جو ہے اگر تو آپ کے free ہے پھر بھی اگر آپ کے free نہیں ہے تو پھر بھی premium کے اندر یا free کے اندر دونوں کے اندر یہ آپ کو meta description کی edit کرنے کی options موجود ہیں ٹھیک ہے تو آپ edit snippet کیجئے simple جہاں سے اور یہاں پر اپنی meta description کو لکھئے ٹھیک ہے تو اپنی meta description کے اندر آپ نے first of all جو tip ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ primary keyword ہے وہ ہمارا primary keyword یہ والا ہے آپ کسی بھی type لکھ رہے ہیں کچھ بیچ رہے ہیں کوئی news agency لکھ رہے ہیں کچھ بھی ہے آپ نے اس کو اٹھا کے primary کو as it is ایک بار meta description کے اندر لکھ دینا ہے یہ first of all tip ہے کہ ایک بار پہلی tip کو میں دوسری tip سے relate اس لئے کروں گا میں دوسری tip کے بارے میں بتاتا ہوں ابھی first of all آپ نے primary keyword کو اٹھا کے ایک بار اپنی meta description میں لازمی لکھ دینا ہے لیکن ایک بار کے اوپر میں اس کو بار بار یہاں پر لکھتے جائیں کہ یار یہ اس طرح کرنے سے search engine میرے article کو اوپر لے آئے گا اور میں چیز بیچ رہا ہوں جلدی بکھ سکتی ہے جو news دے رہا ہوں اس کے اوپر لوگ rush کر کے آئیں گے تو آرٹیکل کے اندر گھسیں ضرور تو ان کو آرٹیکل کے اندر لانے کے لیے میٹر ڈسکرپشن لکھتے ہیں تو اس لئے اس میں کی کے درمیان میں رہنی چاہیے ٹھیک ہے 135 to 160 words جب آپ یہاں پر matter description کے لکھ دیں گے تو یقین کیجئے یہ وہ بڑا ایک important fact ہوگا user کے اوپر اور اتنا کافی ہوتا ہے اتنا human mind understand کر لیتا ہے اور یہ میں ایسے نہیں آپ بتا رہا میں نے اس پر data analysis کی کتنے words matter description کے لئے زیادہ better ہیں human mind is digest کر لیتا understand بھی کر لیتا اور chances بڑھا دیتا ہے user ہماری ویب سیٹیٹ کے نہ آگے یہ دیکھ یہ بلکل یہ بات ختم ہو گئی اور جن کی یہ بات ختم نہیں ہوتی وہ آگے ڈوٹ آجاتے ہیں اور یہ کوئی اچھا impact نہیں ڈار رہا ہے and what end اب یہ user کیا دیکھے گا یہ آگے move کر جائے گا اس کو 135 to 160 word کے درمیان میں ہی جس ویب سائٹ نے لکھا ہے آپ پہ گئے وہاں سے اپنے copy paste اور meta description میں لکھ دیا ایسے نہیں چلے گا بھائی meta descriptions کو ایسے نہ کیجئے میں نے بتایا آپ کو لوگ بڑے سیان ہیں اور اب تو گوگل بڑا سیان ہے تو اسے پتھا آپ کے article کے اندر موجود content کے ساتھ match بھی کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور لکھیں سپوز W3C والے کچھ اور لکھ لکھ دیں اور اندر کچھ اور کروائیں فیس بک والے یہ پر کچھ اور لکھ لکھ دیں اور اندر کسی اور سائٹ ہو ایمازن کے ساتھ آپ کا نام لکھ آپ کو سرچ کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے تو یہ next tip تھی ہماری کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی meta description کو اپنے middle part اور end part ان تینوں کے تھوڑے words بھی اس کے اندر ایڈ ہوں اس طرح کے ان تینوں میں دی گئے information کو تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے تو اب یہ بات سمجھ لیجئے meta description وہ آپ کا first one liner ہے وہ ویسے ہی نہ کیجئے کہ جیسے اللہ دین کا چراغ اب مل گیا اور آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ مجھے وہ چاہیے جس کے چار پئی ہوتے ہیں چار ٹائز ہوتے ہیں اور میں اس کو پریشان کر رہا ہوں اسی طرح آپ user کو اتنا confuse نہ کر دیں کہ بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہے اس کے بجائے ون liner دیں اور اپنے آرٹیکل کے اوپر اس کو jump کر وائیں اور اپنا آرٹیکل rate boost کریں اپنا writing rate boost کریں اگر کچھ بیچ رہے ہیں تو اس کو boost کریں اگر news دے رہے ہیں تو ویب site کے traffic لے کے آئیں اور meta description کا full fetch فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ویڈیو میں بتائیں تو میں آپ کو وہاں پر لازمی بتاؤں گا this was all from video اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ like this video share this video اور new content writers جو content writer بننا چاہ رہے ہیں یا جنہیں content writing سے پیسے کمائے جانے کا نہیں پتہ ہیں انکو یہ چینل ریفر بھی کیجئے thanks a lot آپ کو بور نہ دینے کے لیے میں کچھ meta descriptions کے snapshots لے کے یہاں پر رکھے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ایک اچھی meta description ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے meta descriptions are html attributes that provide concise explanation and concise explanation دے رہے یہ اور یہ اچھی length کے اندر meta description ہے جس کی بات ختم ہو رہی ہے and the next one is this one best buggers in london تو اس نے meta description لکھی کیا ہے our experts have tried and tested these heavenly buns so you can sink your teeth straight into the best اب یہ بات article میں کئی پر موجود نہیں ہوگی ٹھیک call to actions کو شامل کی جی یعنی کہ آپ meta description کے ساتھ call to action کے words شامل کی ایسے words شامل کی جی جو user کو action پر اُبھار ہے let's check let's do it let's go اس طرح words ڈالیں جیسے user کو لگے کہ یار چیز جو مجھے دیکھ نی ہے یہ چیز ہے جس پر مجھے کلک کر نا لیپٹوپ 2021 ٹھیک ہے یہ hp کے کسی لیپٹوپ کا model اٹھا کے یہ پر لکھ دیں اس لیپٹوپ کی specification یہ دیکھئے اس کو یہ پر دینا کوشش کیجئے اس کو صرف ضرورت کے وقت یہ پر دیجئے کیونکہ آپ ساری specification ایک ساتھ یہ نہیں دے سکتے ہیں یہ کم از اندر چھوز ہیں تو کمفرٹیبل چھوز ہیں اگر وہ کس ایج کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے کس طرح کے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں اس ایج کے لوگوں سے ریلیٹیڈ ورڈز کو لکھئے data analysis کے جیئے اور دیکھیں کس ایج کے لوگوں کے لیے جو باقی companies use sale کر رہی ہیں وہ کیسی meta lines کو use کر رہی ہیں جس سے user ان کے پاس آ رہا ہے یا آپ نے ایک سار notice کیا ہوگا کہ پیپسی یہ دل مانگے مور جس طرح تھا اس طرح ایج چیز کو جب کچھ بیچ رہے ہیں تو اپنے meta description کے اندر add کیجئے اور ایسے add کیجئے کہ call to action لگے کہ یہ call to action ہے اور مجھے اس کے اوپر جمپ کرنا ہے اور یہ product مجھے خرید نہیں ہے یہ اس case میں جب آپ چیز بیچ رہے ہیں ٹیکنیکل چیزوں کی ٹیکنیکلیٹی بتا رہے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے بتا دیا بارے میں اس طرح کی ان تینوں میں دی گئے information کو تھوڑا س scanner add کرنا ہے تو اب یہ بات سمجھ لیجئے meta description وہ آپ کا first one liner ہے وہ ویسے ہی نہ کیجئے کہ جیسے article کے اوپر اس کو jump کروائیں اور اپنا article rate boost کریں اپنا writing rate boost کریں اگر کچھ بیچ رہے ہیں تو news کے ویب site کے اوپر traffic لے کے آئیں اور meta description کا full fetch فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی question ہے چھوٹے ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا چھوٹے دیکھئے اور اگر اس کی نہ سمجھ لگے تو it's no issue آپ مجھے comment section میں دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام کیسے تھا کیسے ہوگا اور اس چیز کے اوپر ویڈیو بنا کے ہمیں بتائیں تو میں آپ کو لازمی بتاؤں گا this was all from video اور مجھے کہنے like this video share this video اور new content writers جو content writer بننا چاہ رہے ہیں یا جنہیں content writing سے پیسے کمائے جانے کا نہیں پتہ ہے ان کو یہ چینل refer بھی کیجئے thanks a lot